اسلام علیکم پچھلے چوبیس گھنٹوں کی کرپٹو مارکٹ میں ہونے والی وہ تمام نیوز اپ ڈیٹس جو اہم اہم ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے چونکہ آج ہفتے کا آخری دن ہے سنڈی آئیس تو میں چاہتا ہوں پچھلے ہفتے وہ ایسی کون سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آنے والے وقتوں میں بھی اثرات رکھیں گی وہ میں آپ کے ساتھ ذرا میموری آپ کے ریکال کروا دوں گا سب سے بڑی نیوز پچھلے ہفتے کی جو میری نظر میں وہ ہے گوگل کی پوائنٹ بیس کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے کیونکہ گوگل اس وقت دنیا کا سب سے بڑی کمپنی اور نیٹ ورک ہے اور اگر گوگل اپنی سرویسز میں کرپٹو کرنسیز کے ذریعے پیمٹس لینا ایکسیپٹ کر دیتا ہے تو یہ گلوبل اڈاپشن کی ایک یوں سمجھے لے گا بہت سپیڈی پروسس ہو جائے گا میری نظر میں اس نیوز کا امپیکٹ ابھی تو خیر آپ کو شاید نہیں نظر آرہا لیکن آنے والے وقتوں میں کیونکہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے دوہزار تئیس سے بقاعدہ یہ سٹارٹ کریں گے گوگل کی جو کلاوٹ سرویسز ہیں وہاں سے یہ سٹارٹ کریں گے پھر آہستہ آہستہ گوگل پے اور گوگل کی جو دیگر پیمٹس ہیں جو ایڈوٹائزرز ہیں جو یوزرز ہیں وہ سارے گوگل کو اگر کرپٹو کرنسیز کے ذریعے پیمٹس کریں گے تو یہ دوسرے لفظوں میں بہت بڑی نیوز ہے جو میں سمجھتا ہوں آگے بھی امپیکٹ رکھتی ہے دوسری اسی طرح کی ایک پازیٹیو نیوز ایک بی این ای میلن یوں سامنے کے ٹاپ بینکنگ رینکنگ میں آتا ہے دو سو تیس سال سے بھی زیادہ کی اس کی ہسٹری ہے اس نے بقاعدہ اپنے کسٹمرز کو بینکنگ کے حوالے سے سرفسز پروائیڈ کرنا ان کی پرائیویٹ کیز جیسے وہ بینکس آپ کے جو روایتی چیزیں جو ہے آپ کو لاکر وغیرہ دیتے ہیں اور اس کو سیف کرتے ہیں اسی طرح اس بینک نے اپنے کسٹمر کو ویسے میں پچھلے دنوں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جب سے یہ بیر مارکٹ سٹارٹ ہوئی ہیں اس وقت سے یہ دنیا کے جو بڑے بڑے بینکس ہیں ان کے ریونیو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لوگ دوبارہ کرپٹو مارکٹ اور فاریکس اور سٹاک سے پیسہ نکال کے دوبارہ بینکوں کی طرف رجان کر رہے ہیں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بننے کی وجہ سے لوگ وہاں پہ پارکنگ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے اس کی پرائسے جو ہیں بینک کے ریونیوز میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ بھی میری نظر میں ایک ایسی ڈیویلمنٹ تھی جس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تیسری جو بری نیوز تھی پچھلے ہوتے کی امریکہ کی سیکیورٹی ایکشنج کمیشن نے دوبارہ ایک اور سپارٹ ای ٹی ایف جو کہ وزڈنٹریز نے اپلائی کیا تھا اس کو ریجیٹ کر دیا اس وجہ سے جب تک یہ امریکہ کی سیکیورٹی ایکشنج کمیشن کسی سپارٹ ای ٹی ایف کو اپروف نہیں کرتی تو مارکٹ میں بائر کا بڑا بڑا بائر جنہوں نے میلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ ذرا اس کا آنے کے چانسز کام ہے اب بی ٹی سی ایتھیریم اور ایڈا کے چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساتھ اور کچھ نیوز ہے بی ٹی سی کے چارٹ کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں تو ڈیلی کا یہ چارٹ ہے اس ٹائم فریم کے اوپر مجھے یہ پیٹرن جو بنتا نظر آ رہا ہے جو مارکٹ ہے وہ آہ لور ہائز بنا رہی ہے اور میری نظر میں آہ بی ٹی سی کی پرائس چارٹ کے اوپر نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیلر تھا چکے ہیں لیکن مارکٹ میں باہر ہی نہیں ہے تو آگے کیا ہوگا میری نظر میں اگر چارٹ کی طرف اس جو مارکٹ سٹرکچر ہے اس پر نظر ڈالی جائے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بی ٹی سی کی پرائس اگر یہ جب تک یہ سائیڈ ویس چال لی ہے اگر اس نے پمپ اور ڈمپ ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر بی ٹی سی کے پرائس نے اس پیٹرن کو بریک کرنا یہ بڑا جو پیٹرن چال ہے مارکٹ سٹرکچر اس کو بریک کرنا تو بی ٹی سی کی پرائس کو کم از کم بیس ہزار کی پرائس کو اگر تو بی ٹی سی کی پرائس بیس ہزار کو بریک کرتی ہے سب سے پہلی یہ ریزیسٹنس ہے اگر اس کو بریک کرتی ہے تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس سے اگلی جو بڑی ریزیسٹنس ہے جس کے بعد مارکٹ اپنا بقاعدہ ٹرن لے سکتی ہے وہ میری نظر میں پرائس ہے بیس ہزار پانچ سو چھے سو یعنی پہلی ریزیسٹنس اس کو آ سکتی ہے کوئی انیس ہزار کی رینج میں اور اگلی جو ریزیسٹنس مجھے نظر آ رہی ہے جس ریزیسٹنس کو اگر بی ٹی سی کی پرائس بریک کرتی ہے تو یہ والا جو پیٹرن ہے یہ جو مارکٹ سٹرکچر ہے یہ انویلڈ ہو سکتا ہے اس کے لیے بی ٹی سی کی پرائس کو بیس ہزار چھے سو کے اوپر ٹریڈ ہونا یہ نہیں کہ ایک بار بریک کر کے شیڈو بنا کے ویک بنا کے نیچے آجے اس کے اوپر وہ ٹریڈ جب تک یہ والی جو ریزیسٹنس ہے یہ والی ریزیسٹنس اس کو بریک نہیں کر لیتی اس وقت تک یہ ہمیں مارکٹ شاید اوپر نیچے ایسے ٹریڈ ہوتی ہی نظر آئے اگر یہاں سے یہ دیکھیں ویسے تو زیادہ دن دور نہیں ہے ڈیلی کے یہ چارٹ ہے اگلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر یہ چیز کلیر ہو جائے گی ٹیکنیکل انیلسیس کی بیس پہ کہ بی ٹی سی کی پرائس نے یہاں سے مزید نیچے ڈمپ ہونا ہے یہاں کے بی ٹی سی کی پرائس نے اوپر جانا ہے بچند دن کی یہ گیم ہے آگے ایتھیریم کے چارٹ کی طرف بھی دیکھیں تو اگزیکٹلی اسی طرح کا آپ کو فریمورک نظر آتا ہے اسی طرح کا سیٹ اپ آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح کا بی ٹی سی میں کہ سیلر جو ہے وہ تھک چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پچھلے کئی ہفتوں سے ایتھیریم کی پرائس بھی اسی مقصود خاص چھوٹی سی رینج کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے اور بائر جو ہے وہ بائر نہیں کہا رہا اس کا بھی سیم یہی صورتحال ہے اگر تو بی ٹی سی کی فرس سپورٹ جس سپورٹ پہ ابھی یہ ٹریڈ ہو رہی ہے اگر تو اس کو بریک کرتی ہے مطلب مزید نیچے چلے جاتی ہے تو بی ٹی سی کی پرائس ہمیں آہ سوری ایتھیریم کی پرائس ہمیں ہزار ڈالر سے بھی نیچے جاتی نظر آ سکتی ہے لیکن اگر اس نے اوپر جانا ہے تو نیکس اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ تیرہ سو پچاس تیرہ سو ساٹھ ڈالر کی رینج ہے اگر اس کو بریک کرتی ہے تو نیکس جو پہلی ریزسٹنس مجھے نظر آ رہی ہے ایتھیریم کی وہ چودہ سو پندرہ سو کی پرائس کی رینج میں ہے پندرہ سو کی رینج اگر تو یہ پندرہ سو کی پرائس کو بریک کرتا ہے ایتھیریم تو اس کے بعد یہ والا ایتھیریم کا جو مارکی سٹرکچر جو یہ والا جو پیٹرن ہے یہ انویلڈ ہو جائے گا اور نیا پیٹرن جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے اور نیا پیٹرن جو ہے اوویسلی بولیش پیٹرن ہی نظر آتا ہے ایڈا کی پرائس کی طرح میں دیکھ رہا تھا ایڈا اس وقت سب سے زیادہ مایوس کر رہا ہے مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میری طرح میں نے ویسے تو ایڈا جو زیادہ طرح میری بائیں گا ایڈا کی وہ پندرہ سینٹ کے قریب ہے لیکن اس کے بعد جب تین ڈالر سے یہ نیچے آیا لاسٹ ایئر سبتمبر کے مہینے میں جب اس نے اپنا آل ٹائم ہائب نہ آیا میرے حال دو تین سبتمبر کی بات ہے لاسٹ ایئر اپنا آل ٹائم ہائب نہ آیا تین ڈالر کے قریب تین ڈالر سے اوپر گیا اس کے بعد جتنا یہ نیچے آتا گیا میں ابھی اس میں ڈی سی اے کرتا رہا لیکن ابھی فیل حال صورتحال یہ ہے کہ اگر ایڈا کی پرائس یہ اپنی چونتیس پینتیس سینٹ کی اس سپورٹ کو ہولڈ نہیں کر پاتی ہے تو ایڈا کی پرائس نیچے جاتی میں دیکھ رہا ہوں تقریبا سترہ اٹھارہ سینٹ پہ اور اگر آپ نے ایڈا ابھی تک بائے نہیں کیا اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر ابھی آپ بائے نہ کریں انتظار کریں اس کو اگر یہ بریک کر دیتی ہے تو پھر آپ نے ہولڈ کرنا ہے جب تک پرائس جو ہے نیچے اٹھارہ سینٹ سترہ سینٹ انیس سینٹ کی رینج میں نہیں آ جاتے یہاں پھر آپ کی ایڈا کی بائنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے سیل آرڈ لگانا ہے تو پھر بھی آپ اس چونتیس پینتیس کی پرائس کا جو بریک آٹ ہے اس کو چیک کر لیں اگر تو نیچے بریک ہو کے دوبارہ ایک بار ری ٹیسٹ کرتی ہے اور پھر نیچے جاتی ہے تو پھر آپ سیل آرڈا لگا کے یہاں سے ٹریڈنگ کر کے پرافٹ ارن کر سکتے ہیں اچھا جی اگلی بڑی نیوز میں سمجھ سا ہوں وہ پولیگان جب پولیمیٹک آپ کو پتائیے انڈین پروجیکٹ ہے تو انہوں نے یو پی پولیس کے ساتھ ایک طرح کا یو پی پولیس کو انہوں نے فسیلیٹیٹ کی ہے اب وہاں کی جو یو پی پولیس ہے وہ اپنے شہریوں کو ایک بلوکچین کے ذریعے آن لائن ایف آئی آر درج کروانے اور یہ جو بلوکچین کے اوپر ریکارڈ گئی گئی ایف آئی آر ہے اس کو تو نہ کوئی مہرر بدل سکتا ہے نہ پولیس والا کو بدل سکتا ہے ایک بات جب ایف آئی آر درج کر دی گئی اس کے بعد جس نے ایف آئی آر جو وکٹم ہے وہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں قانونی جو کہ یہ سارے کھاتے انسانوں کے کنٹرول میں ہیں تو وکالاک کی جس طرح کی رائے ہوتی ہے جو ایف آئی آر درج کروانے والا بعد میں اس میں امینڈمنٹ کرنے کی مطلب کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ بلوکچین میں ریکارڈ کیا گیا ڈیٹا جو ہے یہ میری نظر میں ایک بہت بڑی ڈیولمنٹ آئے اپنی گورننس کو امپروف کرنے کے لیے کرپشن اکربہ پیوری جو کہ اس طرح کے کیسز میں آپ کو پولیس میں لا انفورسمنٹ میں نظر آتی ہے کہ اپنے بندوں کو کیسز سے نکالنا یہ والی چیزوں کو گورننس کو امپروف کرنے کا یہ بہت بڑا میسج ہے اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاست جو ہے سیاستدان پتہ نہیں وہ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ان کا اس طرح روزان ہی نہیں ہے اور ہمارے ہمساہیہ ملک بلوکچین ٹیکنالوجی میں کہاں کہاں جا رہے ہیں اور باوجود اس کے کہ وہاں بلوکچین ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو گورنمنٹ کا رویہ ہے وہ اس رویے سے وہاں کی جو بلوکچین کمیونٹی ہے وہ خوش نہیں ہے ہمارے یہاں وقار زکاہ اور تو کوئی ہے نہیں اگر وہ اور اگر آپ وقار زکاہ کو پرمیشن دیں گے تو آپ کو ہمارے ملک کے اندر سے بہت سا ٹائلنٹ نظر آئے گا جو نئے نئے آئیڈیاز آپ کو سامنے لا کے دیں گے تو وقار زکاہ جس طرح کا سوچ بچارہ راکھ رہا تھا اس لوگوں ہمارے یہاں گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی بجائے اس کے اس کو سپورٹ کرے وہ بلکل اس وقت سائل لائنا ہے پتہ ہی نہیں ہے وقار زکاہ جو ہے وہ کہاں کورسز وغیرہ کر رہے ہیں امریکہ میں اچھا اس میں آن لائن جو ہے گھر بیٹھے پولیس ٹریشن جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے وکٹم کو گھر بیٹھے وہ ایف آئی آر درش کروا سکتے ہیں اپنی کمپلینٹ جو انہوں نے درش کروایا ہے اس کا آن لائن ہی سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اور جو انہوں نے ریکارڈ کی ہے ان کو کوئی در خطرہ نہیں ہے کہ پولیس والا کوئی مہرر کوئی منشی وہ جو ہے اس کی ایف آئی آر میں کوئی ردو بدل کر دے ٹھیک ہے تو یہ میری نظر میں ایک بڑی نیوز تھی اگر پولیمیٹک کی طرف دیکھا جائے تو پولیمیٹک کی پرائس جو ہے ایڈون نو ویسے تو مارکیٹ جس طرح بھیہو کاری ہے ویسے ہی کاری ہے بلکل اس ریزیسٹنس کے پاس ہے میرا خیال ہے اگر یہ اس کی یہ والی اس ریزیسٹنس کو بریک کر دیتا ہے اور اگلی ریزیسٹنس میری نظر میں اگر اس والے پیٹرن کو اس بیریش پیٹرن کو اس نے بریک کرنا تو میری نظر میں پہلی ریزیسٹنس یہ والی اس کی ایٹی سنٹ کی پرائس ہے اگر یہ بریک کر دیتی ہے تو نیکس ریزیسٹنس اس پیٹرن کو انویلیڈیٹ کرنے کے لیے نیکس پرائس میری نظر میں نائٹی تھری سنٹ ہے اگر نہ گھنٹے کی ہاں یہ اس نیوز کا تعلق جو مارکیٹ کی دیگر گیمنگ اور میٹا ورس پروجیکٹ ہے ان کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے لاسٹ ائر جب فیس بک جس نے اپنا نام چینج کر کے میٹا رکھ لیا اس نے جب اپنا میٹا ورس میں انٹری ڈالی تو اس کے بعد مارکیٹ کی جو میٹا ورس کرپٹو پروجیکٹ سے ان کی پرائسز بہت پمپ کی لیکن ابھی ریسنٹ نیوز یہ آ رہی ہے جو کہ والسٹریل جنرل نے ریپورٹ ایشو کی ہے کہ میٹا کو جو ہے ٹربل ہو رہی ہے میٹا ورس میں یوزر بیس نکالنے میں ویسے تو آپ کو بتا دنیا کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو فیس بک ہے وہ آل ایڈی اس کی یوزر بیس بہت سٹرونگ ہے لیکن ان کا جو میٹا ورس والا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ان کو یوزر بیس جو ہے ان کا ان کا رافلی آئیڈیا تھا کہ اس سال کے انڈ تک وہ پانچ لاکھ منتھلی ایکٹیو یوزر لے آئیں گے اپنے پلیٹ فارم پہ لیکن پھر انہوں نے بعد میں اپنے اس اسیسمنٹ کو ریوائز کیا پھر کہا کہ شاید اس سال کے انڈ تک جو ہے وہ دو لاکھ اسی ہزار تک منتھلی ایکٹیو یوزر رہیں گے تو ابھی تک کی ریپورٹ یہ ہے کہ دو لاکھ سے بھی کم ایکٹیو یوزرز ہیں اور آہستہ آہستہ یوزر جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے اور یہ فیس بک کیوں ایسا کر رہا فیس بک یہ سمجھتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میٹا ورس ایک ریالٹی ہے مطلب لوگ ورچولی میٹنگز کیا کریں گے آفیسز کی مطلب ایک بندہ ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن میں بیٹھا ہے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن کرنی ہے مثال کے طور پہ ہم یہاں سے ویڈیو چارٹ کرتے ہیں وائس چارٹ کرتے ہیں اس کی بجائے اگر ہمارے اپنے اپنے ایوٹار ہوں اور ہمارے پیارے جو کسی اور ملک میں موجود ہیں تو ہم باقاعدہ میٹا ورس میں فنکشن میں وہ باقاعدہ پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے میٹا ورس ہماری ایک ریال پریزنٹیشن دے سکتے ہیں مطلب ورچول ورلڈ میں وہ ان کی پریزنس باقاعدہ ہو سکتی ہے اور سب کے ایوٹار ہو کے اس طرح تو یہ اس چیز کو جو فیس بک مینجمنٹ ہے مارک زگربر کا اس نے بھاپا اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بڑی بگ ٹیک کمپنی اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائے انہوں نے انٹری ڈالی اور وہاں پہ انٹری ڈالنے کے لیے مارکٹ کو کیپچر کرنے کے لیے اپنے مختلف قسم کے گیجٹس بنانے شروع کی ہے کہ آپ فیس بک میٹا کے یہ گیجٹ بائے کریں اگر آپ نے میٹا ورس میں پارٹیسپیٹ کرنا اور ان کے گیجٹس کی جو پرائس ہے چار سو ڈالر کا یہ کنسول تھا اس کی جو بائنگ ریشو ہے وہ بھی کام ہو رہی ہے ٹھیک ہے لائک کے میٹا میں لوگ انٹرس نہیں لے رہے شاید اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ صرف مارکٹ میں آپ کو فیس بک ہی میٹا ورس پہ کام کرتا نہیں نظر آرہا مارکٹ میں خصوصاً کرپٹو مارکٹ میں آپ کو بہت سے پروجیکٹس ہیں جو کہ میٹا ورس سے ریلیونٹ آپ کو نہ صرف انوائرمنٹ دیتے ہیں بلکہ اس طرح کے گیجٹس بھی آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ میں میٹا ورس کا کمپیٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے شاید فیس بک جو ہے وہ اپنا یوزر بیس نہیں نکال پا رہا اچھا جی لاسٹ میں یہ میں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آج کی ویڈیو کو اینڈ کروں گا کہ بقاعدہ جو چرچز ہیں انہوں نے بٹ کوئن کے ذریعے فنڈ ریزنگ کرنا اور اپنے چرچز کو مطلب ڈونیشنز ایکسپٹ کر کے ان ڈونیشنز سے چرچز کو بیلڈ کرنا شروع کی ہے یہ میں اس وجہ سے نیوز شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے ابھی بھی کچھ ایسی اسلامی سکول آف تھوٹس ہیں جو کہ کرپٹو کرنسیز کو دجالی کرنسی سمجھتے ہیں ان کی نظر میں یہ دجال ہے میں صرف آپ لوگوں کے لیے ایک کوئیسٹن چھوڑ کے جانا چاہا رہا ہوں کیا وجہ ہے آپ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مذہب ہمارا مذہب پتہ نہیں اس سٹیج پہ کیسے آ گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا دین اسی وجہ سے ہم سرخ رو ہوں گے روزے محشر اگر ہمارا ہمسایہ اچھا مسلمان ہوگا پتہ نہیں کیسے ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کیا نسل در نسل یہ جو مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ جان بوچ کے کیا یا غیر ارادی طور پہ ہمارے جو اجتماعی رویے ہیں ان کو اس طرح بینڈ کر دیا کہ ہمیں جب تک یہ محسوس نہ ہو کہ یار میرے گھر کے سامنے والا یا میرا فلان رشتہ دار اگر وہ میری طرح جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اس کو کرنا چاہیے دین کو لے کے چلنا چاہیے درود پاک ایک بار پڑنا چاہیے سو بار پڑنا چاہیے اگر وہ نہیں پڑتا تو انکمفرٹیبل بندہ محسوس کرتا ہے بندے کو جنجلاہٹ ہوتی ہے یار یہ کیوں ہمارے اندر فیلنگ ہے بھائی سمپل طریقہ ہے آپ نے قبر میں اپنا حساب دینا ہے ہمسائے کا نہیں دینا اور اگر آپ ہمسائے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ اگر اچھا کام کرے ہیں تو وہ بھی اچھا کام کرے مطلب آپ چاہتے ہیں آپ کا ہمسائے نماز نہیں پڑتا آپ نماز پڑتے ہیں تو اگر آپ اس کو نماز کی طرف راگب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس سے قطع تعلقی کر دیں یا کسی قسم کا اور پریشر ڈالیں یا بائی فورس کرنے کی کوشش کریں بھائی آپ خود نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے اس طرح کا آپ کا اخلاق اور رویہ ہونا چاہیے ہمسائےوں کے ساتھ کہ ہمسائے مجبور ہو جس ہوچنے پر کہ یار یہ اتنا اچھا انسان یہ زکاة کرتا ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی بڑھتا ہے جب آپ کی اخلاق کو دیکھے گا پھر آپ کو فورس کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ نے دوسروں کو اگر ویسے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہر بندے کا اللہ کے ساتھ ایک اپنا تعلق ہے کوئی اچھا ہے برا ہے آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے بتانے کی آن لائن ہر چیز موجود ہے اور آج کل ایڈوکیشن وہ چیز نہیں ہے کہ بھائی ایک بار آپ کا کام ہے دوسروں کو میسیج دینا بھائی میسیج ہر بندے کو پہنچتے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ پتہ نہیں کیسے ہم اتر چلے گی تو اگر آپ دوسروں کو انفلوینس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں اپنے اندر اس طرح کی چیزیں اپنے آپ کو بنائیں کہ دوسرے مجبور ہو جائیں آپ کی لائف کو سٹڈی کرنا ہے اور جب آپ کی لائف کو سٹڈی کریں گے تو وہ اپنی لائف کو اگر وہ چونکہ ہم جو ہماری جو آہ سوشل سائیکالوجی ہوتی ہے معاشرتی نفسیات اس میں ہمیشہ ہم دوسروں سے ایک دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں گھر میں ہر فر جو ہے دوسرے کون اچھا کارا جو اچھا کارا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں چونکہ سارے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح کے کام کریں جس طرح کے کام کر کے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں لوگ ہم بھی تعریف اور ہم جب کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس برے کام سے بچتے ہیں تاکہ جو اس کو لانتان ہو رہی ہے ہم اسے اپنے آپ کو بچائیں تو یہ ہر وقت ہماری جو سوشل سائیکالوجی ہم دوسروں سے سیکھتے رہتے ہیں دوسروں کو واش کرتے ہوئے ہم اپنی اپنی لائف اپنے بہیوئر اپنی ادات و اتوار کو چینج کرتے ہیں تو اگر آپ دوسروں کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ناٹ بائی فورس آپ اپنے آپ کو چینج کریں اس طرح کا کریں کہ وہ آپ سے متاثر ہوکے آپ اپنے گھر میں اجالہ کریں اپنے اندر ایک اتنی روشنی کریں کہ اس آپ کی روشنی آپ تک محدود نہیں رہ گی یہ میں آپ کو گرنٹی کر رہا ہوں اگر آپ اپنے دل اپنے ذہن کو روشن کریں گے تو اس کی روشنی آپ تک محدود نہیں رہ گی سب تک پہنچے گی تو خدارہ یہ جو تنگ نظری ہے اور خصوصاً مجھے اس کا بہت کنسن ہے کہ بھائی یہ فلان نے یہ کیا یہ گستاخ ہے کوئی بندہ خدا آپ کو ایسی احادیث یہ سناتے ہیں مولوی کہ فلان نے یہ کیا تو اس نے سر کلم کر دیا اور حضور خموش ہو گئی تو یار آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں پتا چلتا کہ بڑی عورت کورا پھینکتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس سے بڑی گستاخی کیا کیا اس کا قتل کیا گیا نہیں کیا گیا کیا وہ بڑیا اس کی اعتماد داری تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثالیں آپ کو نہیں بتائی جاتی ہیں آپ کو یہ بتایا ہاں یہ گستاخی کر دی اس کو مار دو نہیں یہ رستہ درست نہیں ہے جس نے گستاخی کی ہے بتمیزی کی ہے اگر آپ اس میں چینج لانا چاہتے ہیں تو ایک کام آپ کر سکتے ہیں ٹائم نکال کے اس کے پاس جائیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اس کو کتابیں لے کے دیں اس کو اون لٹریچر لے کے دیں جس چیزوں سے آپ متاثر ہیں اس چیزوں سے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کریں اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا اور اللہ کا معاملہ چھوڑ دیں لیکن یہ ہماری جو ریلیجیس اسٹیبلیشمنٹ ہے یہ کبھی ایسا نہیں کرے گی کیونکہ انہوں نے اس طرح کے مذہبی سلوگن جن کے اوپر آپ کے دل دھڑکتے ہیں ان مقدس حدثیوں اور مقدس مقامات کے ذریعے وہ آپ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور اس کنٹرول کو وہ اپنی سیاسی طاقت اور پاور میں سمجھ دے ہیں آپ کسی مسجد کسی مولوی سے جا کے خصوصاً وہ جو جس کے پاس مسجد کا کنٹرول ہے کبھی جا کے اسے فینینشل معاملات میں آڈیٹ کا پوچھیں وہ دیکھئے گا کیسے آپ کی طرف وہ دیکھے گا یہ جو ریلیجیس اسٹیبلیشمنٹ ہے میں بہرحال آج کی اس ویڈیو کو یہی پیرنڈ کرتا ہوں یہ سارے میرے تھارٹس ہے میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر اس گفتگو کے دوران کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو کہ میں نے آپ کو لگے کہ میں نے گستاکی کی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میرا مقصد آپ کی دل ازاری کرنا نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں میں کہیں ممکن ہے میں آپ کی اصلاح کروں اور کہیں ضرورت ہے میری اصلاح کرنے کی تو آپ لوگوں کے لیے ایک اوپن پلیٹ فارم ہے یہاں پہ آپ میرے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں جاتے جاتے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے ایک فالور ہیں آپ کی طرح میرے چاہنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ سر میں آپ کے چینل کی برینڈنگ کرنا چاہتا ہوں امید ہے آئندہ ایک دن یا دو دن کے اندر اندر ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کے سارے گراف ایکس چینج نظر آئیں سارے ہم باقاعدہ ایک پرفیشنل طریقے سے آپ نے سوشل میڈیا کو لے گے چلیں گے ٹھیک ہے اس ویڈیو کے ذریعے میں اکرام ان کا نام ہے میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ